ہریانہ چنانو کو لے کر آر نائن ٹی وی کی سپیشل ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اسیمبلی کے اخواڑے میں آج بات ہوگی نارائن گڑھ کی گراؤنڈ زیرو پر جا کر پرطال کریں گے کہ ڈبل انجن کی سرکار کا کتنا فائدہ ملا ویدان زباق شیطر میں ویدھائق نے کتنا کام کیا سرکار سے لو کتنے خوش نظر آئے اس کی پرطال کی ہماری سمباداتا چندیش چوپڑھانے ہریانہ ویدھان صفحہ چنانو کو لے کر باتیوں کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور ہمارا کاروان بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے ہم آج بی جے پی کے ویدھائق نائب سینی کی سیٹ نارائن گڑھ کی بات کریں گے ہریانہ کے کتن کے بعد اب تک یہاں بارہ چنانو ہوئے ہیں تیروے چنانو کی تیاریاں پوری ہیں دوہزار چودہ میں پہلی بار بی جے پی نے یہ سیٹ حاصل کی اس سیٹ پر سات بار گرجر ویدھائق بنے ہیں امبالا لکھ سبھاک شیطر میں صرف نارائن گڑھ ہی ایسی سیٹ ہے جس پر گرجروں کا دب دبا رہا ہے اس سیٹ کے سمی کرن پر نظہ ڈالتے ہیں انیس سو سٹ سٹ میں کانگریس کے لال سنگھ جیتے تھے لال سنگھ انیس سو اٹ سٹ، انیس سو ستتر، انیس سو بی آسی میں بھی ویدھائق بنے کانگریس پانچ بار جیت درج کر چکی ہے لال سنگھ کے بیٹے رامکشن گورجر بھی یہی سے ویدھائق بنے کانگریس کے ٹکٹ پر دوہزار پانچ دوہزار دس میں چنانو لڑا اور جیتے انیس سو بہتر سے لے کر دوہزار پانچ تا کانگریس نہیں جیت سکی تھی یہ سیٹ دیتی سال بعد کانگریس کی واپسی کا شرے رامکشن گورجر کو جاتا ہے دوہزار چودہ میں پہلی بار بی جے پی نے یہ جیت حاصل کی موڈی لہر میں نارائن گڑھ سیٹ پر خلاک کمل دوہزار چودہ بی جے پی سے نایاب سینی چنے گئے ویدھائق نایاب سینی نے کانگریس کے رامکشن گورجر کو ہرایا نایاب سینی کو پچپن ہزار نو سو تیس رامکشن گورجر کو اکتیس ہزار پانچ سو ستر ووٹ ملے دوہزار چودہ میں نارائن گڑھ سیٹ پر نو امیدوار اترے بی ایس پی کے رام سنگھ گورجر کو تیس ہزار ساس سو چھتیس ووٹ ملے آئین ایلڈی کے جگمال سنگھ کو سولہ ہزار آٹس سو چھتیس ووٹ ملے ایک طرف بی جے پی اپنے کام پر جیت کا ٹنکہ بجانے کی کوشش میں ہے دوسری طرف ویرودھی پارٹیاں آرثک مندی ویکاس سمیت کئی ماملوں کو چناوی مددہ بنانے میں لگی ہیں نائیب سینی نے تو ویرودھیوں کو چشمہ بدلنے تک کی صلاحہ دے ڈالی ہے نوٹ بندی جی ایس ٹی آرثک مندی کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ عوید خنن سے بھی پریشان ہیں اوورلوڈڈ خنن سے بھری کاریوں کی وجہ سے خراب سڑکیں اور خراب ہوتی جا رہی ہیں خراب سڑکوں کے چلتے کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے سادھی لمبے زمیں سے مانگ کی جا رہی ریلوے لائن نہیں بننے سے بھی لوگوں کی ناراضگی دیکھنے کو ملی ادھر جب راجس سرکار کے پانچ سال کی ریپورٹ جاننے کے لیے آر نائن ٹی وی کی ٹیم جنتہ کی بیچ پہنچی کیا کچھ کہا یہ آپ سنیئے مارگیٹ میں کوئی بھی کام نہیں ہے کی جگہ نہ تبجیہ نہ کوئی دو پیس ہی نہیں ہے سرکار کوئی کام نہیں ہویا کوئی کچھ نہیں ہے کوئی پروجیکٹ نہیں چلیا لٹن ساری خراب اندھیرہ پانچ سال کے پندہ سال کے سرکار ہیں دو پیس ہی نہیں ہے تو ابھی آپ کس طرح کی سرکار چاہیں گے ابھی الیکشن اب کنڈیڈیٹ ایک کے بعد کریں گے جی کوئی یہ نہیں ہے پی جیسے کانگرس ہے یا نیلو ہے لا 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 ہ colonialism Von D redo کر رہے ہیں کوئی دیکھ رہے ہیں کنوں کوئی صرف تکار باگی ہم بیمہنگڑ سے کوئی پرا خونمچ شنی ہو کچھ نہیں ہے کوئی پ algumas چاسی ہو گیا کام پر کاری کن hanem پاکر پیلے سے کم ہے کم کام آ complete گناہ�� کام پہلے سے بہت ایک کیں بکاکر کو hint جو گریب لوگ ہیں جن کے کنیشن خراب ہیں اور جو جن کے ہلپ ہونی چاہیے ان کے کسی کا کوئی بھی حلق نہیں ہے ابھی آپ سرکار کیسی چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ ایسی ہو جو اپنے ساتھ اپنی ایک لیول میں سب کو ایک اٹھا ہے لے کے چلے یہ ایک برابر سمجھ کے چلے نارائن گڑ میں ایک لاکھ نواسی ہزار دو سو سات ووٹرز ہیں مہلا ووٹر تریاسی ہزار چھے سو پچیس پورش مددہ دا پہ چینوے ہزار چھے سو بہتر اس کے دیہاز کے بارے میں بات کریں تو ہیماچل کے سرمور کے راجہ لکشمی نارائن نے نارائن گڑ کو بسایا تھا ہیماچل اور اتراخن کے باورڈر سے یہ علاقہ لگتا ہے ہریانہ میں ویدھان سبا چناب کا ماحول چرم پر ہے سب ہی پارٹیاں اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی ہیں لیکن یہ تو نتیجے ہی بتائیں گے کہ سی ایم کی کرسی پر اس بار کون کابس ہوگا نارائن گڑ سے چندیش چوپڑا کی ریپورٹ آر نائن ٹی وی آر نائن ٹی وی